اسلام علیکم جی سارے نئے ہو ٹھیک ہو سارے میندے سارے ٹھیک ہوں گے راچی ہوں گے موج میں ہوں گے بڑی یا سیف اپنے اپنے گھروں میں ہوں گے اور اللہ کی رحمت میں ہوں گے میں ہوں ناصر شہزاد آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ویلیج لائی تو آج میں شہر سے سٹی سے ویلیج آیا ہوا ہوں یہ میرا ویلیج کا گھر ہے اور ویلیج کے گھر کے ساتھ یہ ہے میرا گھر جو آپ کو دیوار نظر آ رہی ہے کچھی مٹی سے بنی ہوئی پتھروں سے بنی ہوئی ہے اس سیڈ پہ میرا گھر رہا اور یہ گھر کے ساتھ میں نے ایک بنایا ہوا ہے بھویچہ جو اکثر و بیشتر میں آپ کو ویلیج میں دکھاتا رہا ہوں آج میرا دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ کل جب میں شہر سے گاؤں آ رہا تھا تو راستے میں بلکہ راستے میں نہیں میں گھر پہنچ گیا تھا اور پہنچنے پہ شدید جالہ بارش ہوئی ہے اور بارش ہوئی ہے جس کی وجہ سے میرے ٹیماتر جو لگے ہوئے ہیں اس سیڈ پہ وہ ٹیماتر میں نے کہا کہ ان کو ٹھیک تھا نقصان پہنچ جائے تھا کلو سے دو کلو ٹیماتر ضائع ہو گئے ہیں تو آپ سوچ رہے ہوں کہ کلو دو کلو کیا ہے بھائی یہ کو سلیمان تو منبوزدار قبائل علاقہ ہے یہ پورا ایریا پتھروں سے جدر بھی آپ جائیں گے پہاڑی ایریا ہے یہ مکمل پتھریلہ علاقہ ہے پتھریلے علاقے میں ہم نے بڑی محنت سے جگہ بنا کے ایک بگیچہ بنایا ہویا ہے جس میں بڑی مشکل سے ہم دو دو تین تین پودے ٹیماتروں کے یا مرچوں کے لگا لیتے ہیں وہاں کلو ڈیڑھ کلو ضائع ہو جائے تو اس کا مطلب ہے بہت بڑی بات ہے کیونکہ یہاں اس طرح کی چیزیں بہت ہی مشکل ملتی ہیں اگر ملتی ہیں پر اس کی ایک چیز شہر میں ہے ٹیماتر کو یہ آپ لے لیں اگر ٹیماتر شہر میں سو روپے کلو ہے تو ہمارے علاقے تک پہنچنے پہنچنے دنے تک کم از کم وہ دو سو سے اڈھائی سو روپے کلو مل جاتا ہے تو اسی وجہ سے بہت زیادہ مشکل آتا ہے اسی وجہ سے ہم نے میں نے کیا کیا ہے کہ جو گھر کے ساتھ بلکل ایک بگیچہ بنایا ہویا ہے جس میں انہیں مختلف چیزیں کاشت کی ہوئی ہیں وہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کیا کیا چیزیں ہیں سب سے پہلے اس جگہ پہ میں نے لگائے ہویا ہے یہ بتاؤں بتاؤں کو پتہ نہیں ہم لوگ تو اس کو بلوچی میں بتاؤں کہتے ہیں میرے خیال میں کوئی باگگن ہی کہتے ہیں اور کچھ لوگ سرائی کی بیلٹ والے بھینگ میرے خیال میں بتاؤں ہی کہتے ہیں اور پنجابی میں بتاؤں بینگ گاڑ کوئی اس طرح کا کوئی نام ہوتا ہے تو یہ ہے اس کے یہ میں نے لگائے ہوئے ہیں آٹھ دس پودے یہ بتاؤں کی دوسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں یہ ٹماتر یہ دیکھیں یہ ٹماتر کے پودے ہیں اور اس کا میں آپ کو پھل بھی دکھاتا ہوں اس طرح نظر نہیں آ رہا ہے دوسرے طریقے سے آپ کو کامرہ گھوما کے دکھاؤں گا کہ جو ٹماتر ہے وہ آپ کو دکھاؤں گا یہ دیکھیں ٹماتر کے میں نے بہت زیادہ وہ لگائے ہوئے تھے تو اس میں ضائع بھی بہت ہو گئے ہیں کچھ ٹوٹ بھی گئے ہیں اور بہت سارے ابھی رہتے بھی اور اس چگہ پہ میں نے لگائے ہوئے تھے بھنڈی یہ دیکھیں آپ یہ میں آپ کو دکھانے کو شرک رہا ہوں گا یہ بھنڈی بھنڈی میرے اس طرح صحیح نہیں ہوئے نکلے نہیں ہے زمین سخت تھا اتنا نارم ہوا نہیں ہے وہ دب کے رہے گئے تو اس چگہ پہ میں نے بھنڈی کاشت کی ہوئے ہیں تو ہمارے علاقے کی سب سے بہترین جو خوراک ہے جو سبزی ہے وہ ہے توری قدو صرف واحد یہ ایک ہے توری قدو ہمارے علاقے میں بہت زیادہ ہوتے ہیں جب بھی ہوتے ہیں بے تہاشا ہوتے ہیں تو یہ میں نے کاشت کی ہوئے ہیں اس جگہ پہ اور سب سے مین اور اہم ایٹم ہے وہ یہ ہے میں آپ کو دکھاؤں گا یہ دھانیا دھانیا ایک مین ایٹم ہے مین سبزی ہے تو بہتہ نہیں سبزی ہے دھانیا یہ کیا ہے سبزی میں ہوگا تو اس کا ایک مین رول ہے کیونکہ ہمارے علاقے کے لوگ تو چٹنی بہت شوق سے کہتے ہیں چٹنی یا سالن میں اگر دھانیا ہونا پھر تو زبر دست ہے ویسے اوورال میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے علاقے میں لوگ ٹماتر، دھانیا، مرچ کا استعمال بہت ہی کم ہوتا ہے وہ وشہ ذر و ناظر کسی جگہ پہ ایک سالن میں ٹماتر، مرچ یا دھانیا ڈالتے ہیں بلکل نہیں ڈالتے ہیں اول تو سالن لوگ بہت کم و بیش استعمال کرتے ہیں دن کے ٹھے مخصوصا لوگ انہیں رکھے ہوئے ہیں بھیڑ بکریاں، مال مویشیاں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ زیادہ تر گھی بناتے ہیں دیسی گھی سے ناشتہ بھی کرتے ہیں اور دن کا کھانا رکھاتے ہیں اگر سالن بنا لیں تو وہ بھی رات کو اور رات کو بھی پھر یہ ہی ہوتا ہے کہ بغیر ٹماتر بغیر مرچ کے مطلب صرف اس کے بیچ میں پیاس ڈالتے ہیں اور سالن بنا لیتے ہیں تو یہ جگہ بھی میں آپ کو دکھا ہوں گا یہ جگہ بھی میں کاشت کروں گا ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ اس میں کاشت کروں گا میرے خیال میں جوار باجرہ کا ٹائم میں وہ ہی کاشت کروں گا اس جگہ پہ میں نے لگائے ہوئے ہیں مرچ کے پودے یہ ہیں تقریباً بارہ تیرہ تو یہ سکر ہے کہ جالہ باری سے یہ بچ گئے ہیں نہیں ٹوٹے ہیں بھی چھوٹے تھے تو ان پہ بھی ہستہ ہستہ بھی پھل شروع ہو جائے گا اور اس جگہ پہ میں نے لگائے ہوئے ہیں ٹینڈے یہ ٹینڈے لگے ہوئے ہیں اس کے ساتھ یہ میں نے لگائے ہوئے ہیں جنوروں کے لیے چارہ کرشت کیا ہوا ہے تو یہ درخت وغیرہ بھی آپ دیکھ لیں یہ کافی میں نے درخت بھی لگائے ہوئے ہیں پہلے پانی کا سسٹم یہ تھا کہ یہاں میں نے ایک بنایا ہوئے تھا ہاؤزی اس ہاؤزی نے مجھے بہت زیادہ فیدے بھی دیئے اور نقصان بھی دیئے فیدہ ہاؤزی نے یہ دیا ہے کہ جتنا پانی بچ کے آتا تھا یہاں سٹور ہوتا تھا تو میں سکون سے پودوں کو لگا لیتا تھا نقصان اس نے مجھے یہ دیئے ہیں کیونکہ اس میں سابون والا پانی مکس ہو کے آتا تھا جب گھر میں کپڑے دھلائی ہوتے تھے تو اس سابون والے پانی سے میرے انار کے دو تین پودے تھے بڑے پودے تھے اور وہ اچھے خاصے پھال دیتے تھے اور وہ ضائع ہو گئے ہیں بلکل ختم ہو گئے ہیں سوک گئے ہیں یہ کپڑوں والا جو سابون والا سارف والا پانی ہوتا ہے اسے وہ مکمل سوک گئے ہیں ابھی میں نے لگائے ہوئے ہیں اس سیڈ پہ کہوں ہاں آپ کو دیکھوں گا یہ میں نے امرود کے ایک دو درخت لگائے ہوئے ہیں اور ایک دو پھل دار مٹھری ٹرائپ درخت لگائے ہوئے ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہو جائیں گے تو مزید گھر کے اندر بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہاں میں نے سورج مکھی کے پودے لگائے ہوئے ہیں اس کے علاوہ توت وغیرہ وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھیں ٹوماٹر کے پھل کو کتنا نقصان پہنچا یہ ٹوٹ گئے ہیں سارے اور یہ دیکھیں یہ ہے ٹوماٹر ٹوماٹر بہت زیادہ تعداد میں ہے یہ سارا ٹوماٹر ہی ٹوماٹر ہے یہ یہ دیکھیں ٹوماٹر بہت زیادہ پھل دیا اس دفعہ ٹوماٹر نے یہ دیکھیں یہ ٹوماٹر ہے یہ سارا ٹوماٹر اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ پودر یہ ٹوماٹر کا ہے یہ ٹوماٹر یہ مکمل ٹوماٹر ٹوماٹر کے بیچ میں یہ میرے خیل میں قدو ہو گیا پتہ نہیں کیا ہے بڑھنڈرہ ہے کیا ہے یہ مکمل ٹوماٹر ہے اور اس دفعہ پھول بہت ہی زیادہ دیا یہ ٹوماٹر اور یہ دیکھیں یہاں سے ٹینیاں ٹوٹ گئی ہیں ٹوماٹر کی یہ سارا ٹوماٹر ہے اتنا پھل ہے انشاءاللہ اس دفعہ ہم خود بھی کھائیں گے اور اپنے رشتہ داروں کو اپنے ملے والوں کو بھی دیں گے بیجتے وغیرہ ہم نہیں ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا تھا مکمل پتھری لائلہ کا یہ چاروں طرف پتھری پتھر ہے اور یہ دیواریں بھی ہمارے پتھر اور مٹی کی ہیں تو یہ کوہ سلمان تمن بزدار کا علاقہ ہے پنجاب بلوچستان کا بارڈر ہے یہ بغیچہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے گھر کا اور یہ ہے گیٹ بغیچے کا اور یہ گوہے پتھ نہیں ہے اس کو پنجابی میں یہ بہت ہوتے ہیں پنجاب میں پتھ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں ہمارے علاقے میں بھی اگر کس کے پاس ایک ادھا گائے ہوں تو وہ کیا کرتا ہے کہ اس طرح کے بنا لیتا ہے یہ جلانے کے کام آتا ہے کچھ کہوں گھر کے اندر کا ویو ہے آپ کو دکھا رہا ہوں یہ سامنے گھر اور یہ ہے گھر کے اندر جو درخت ہے یہ بیری کا درخت ہے ایک ہوتا ہے بیری بڑا ایک ہوتا ہے چھوٹا یہ چھوٹا ہے بیری کا درخت ہے اور یہ آپ دیکھ لیں اس بیری پہ تو دانے بھی نکلے ہوئے ہیں کہاں گئے آپ کو دکھا نہیں یہ چھوٹے سے تھوڑے سے درمیانے والا بیری ہے اس کے علاوہ یہ ایک پودہ ہے کی نام کا مجھے نہیں پتا ہے سایہ دار پودہ ہے اور یہ ہے ایک توت شہ توت جس کو کہتے ہیں اس کے دنے بھی میں آپ کو دیکھا ہوں گا یہ اتنے بڑے بڑے یہ اس کے دنے ہیں یہ پھل اس پہ لگا ہوا ہے لیکن کل زالہ باری کی وجہ سے اس کا بھی پھل زائے ہو گیا اس کا یہ جو تنہ ہے بہت ہی کمزور ہے یہ مجھے ٹر لگتا ہے کسی تیز بارش یا ہواں کی وجہ سے ٹوٹنا جائے اس کے علاوہ یہ سیڈ پہ بھی نیمکہ درخت ہے اس کے علاوہ بیری کے درخت بیری کے درخت ہمارے علاقے میں اس لیے ہوتے ہیں یہ دیکھیں آپ مکمل فرش جو ہوتا ہے وہ مکمل پتھروں کا بنا ہوتا ہے پتھروں میں تو صرف بیری اور ککر ہی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ دوسرے بہت مشکل سے ہوں گے اگر ہوں گے تو ان کے لیے جگہ بنانی پڑے گی پتھر نکالنے پڑیں گے تو تب یہ بنے گا اس کے علاوہ یہ اس جگہ پہ آپ کو دیکھوں گا یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کیاریاں بنی ہوئے ہیں کیاریوں میں سورج مکی کا ہم نے بیج لگایا وہ ہمارے پاس پڑا ہوا تھا ہم نے لگا دیا سورج مکی کا تو ویسے چھوٹے سے لگانے سے کوئی فیدہ وغیرہ نہیں ہے لیکن پھر بھی خوبصورتی کے لیے ہم نے لگا دیا یہ آپ دیکھ لیں اس کا پھل شدود کا یہ سارا اور یہ ویو دیکھیں جہاں ہم نے سورج مکی کو ہشت کی اور یہ بیری کے درخت اور یہ سیڑ پہ یہ درخت دیکھ لیا آپ نے میرا بگیچہ اور گھر کے اندر کا بھی امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو لائک کرنا سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا مت بولی مجھے دیجئے اجازت نیکسٹ ویلاگ میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ